ہم نے نہ کپڑوں پر بڑی میند کی ہم نے چہروں پر بڑی میند کی ہم نے اپنے ظاہر کو سوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کی یہ بڑی کانیاں یاد کی پر دل کے لیے میند ہے اس پر میند ہی نہیں کی حال حضرت فاضلِ بریل کتنے بڑے عالی میں ایک کسار کتاب کے مصنف اور ان کے فتاوہ موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفز ٹھیک نہ ہو یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہو اس کے پیچھے نماز نہیں جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا ہمزہ رہ عین میں فرق نہیں کر سکتا وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا لیکن آلہ حضرت چونکہ صوفی ہیں اندرویش ہیں علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو غروف کے حیر پھیر میں لگا رہے سمرے کبرے ٹھیک کرنا رہے دارہ با یاد رب کا چکر میں پڑا رہے اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے والے بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دو علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑی تو مستحب جو قواعد تھے جن کے بغیر نماز وہ ٹھیک نہیں تگراؤں کے جو ضروری قواعد تھے وہ تو ٹھیک تھے مستحب ٹھیک نہیں تھے لیکن موزمی تھے تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی بقیرات ٹھیک نہیں تلفز ٹھیک نہیں حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگئے انہوں نے کہا جی بابا جی کا تلفز ٹھیک نہیں آل حضرت نے لکھا ہے ملفظہ شریف میں فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ہوں گے کپڑے اٹھا کر دے گئے اب کتنی کو دیر پانی میں رہتا ہے نکلے بھی تو کیسے نکلے شرم آتی ہے مختصر لباس پہن کے وہ گسر کرنے کے لیے گئے تھے اب پانی میں سر تھی کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے لوگوں نے آکے کہا حضور ہو آپ کے مہمان تو ہلت گئے بڑے بری طرح پاس گئے میربانی فرمائے ان کو تو بچائے وہ تو سخت الجن میں کیا کیا ہوا کھنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے کچھ تو ہونا چاہیے تو وہ بزرگ گئے جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آباز دی شیر کو بزرگ کے سیابی تھے نا حضورت سفینہ کافلے سے رستہ بھول گئے ایک سائٹ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو جب شیر سامنے آ جائے جب سامنے آ جائے پھر پتہ جلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا پھر اندازہ اور ہوتا ہے تو مشکل کام ہوتا ہے کہ جنگل میں تو آپ کے سامنے بلی بھی آ جائے تو بندے کو مسئلہ بنتا ہے حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا مشکات میں مد شیر آیا اب کوئی بھاگتا ہے کوئی چڑتا ہے درخت پہ کوئی لکڑی اٹھاتا ہے کوئی اسلا پکڑتا ہے حضرت سفینہ فوراں بولے کہنے لگے شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام پھر آکھ یا شیر سفینہ تائی جا رایا را جاندے وہ جڑے غلام رسول اللہ دے ہسی غلام ہونا دے شیر دو میلاتا رستہ چھوڑ گیا اور بابا جی بھی گئے فاضر بریلوی کہتے ہیں شیر کو آباز دی شیر دوڑا آیا آگے کہنے لگے ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گئے تو یہ شرم نہیں آتی ہے تو شیر کپڑے اٹھا کے باہر مصنع آیا ان علماء حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے لیکن ان کو پیش کیے پیش کرتے ہی وہ بزرگ پھر فرمانے لگے کہنے لگے مالانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے تم نے محنت کر کے لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے تے بینا پاک ہوں پاک نہیں ملتا سارے جسم دے تو وہ نالوں ایک ٹکڑا دول ہے دل دا ملتا ہے